یہاں اس وقت کرتے ہمیں کا منصر دعا کرنا ہے دعا کے تحریم پر دعا مغفرت کرنے کے لئے ہم سر کرتے ہیں دعاوے میاں مغمبت سامر صاحب کے والدہ ماردہ کی دیئے والدہ مرحومہ ان کی دن کا کچھ روز قبل وصار ہوا ان کے لئے دعا مغفرت کرنے کی خاطر مثال سواب کی خاطر ہم سب یہاں جمع ہیں اللہ تعالیٰ قبلہ سامر صاحب کی والدہ مرحومہ کے دراجات کو بلد فرمائے ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرہ سلام علیہا کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے یقیناً یاد رکھئے گا ایک انسان جو دنیا سے چلا جاتا ہے ہمارا کوئی عزیز یا ہمارے عزیزوں کا کوئی پیارہ کوئی عزیز اگر دنیا سے چلا جائے تو سب سے بہترین توفہ جو ہم اس کو بہن سکتے ہیں وہ اس کے لئے کی گئی دعا مغفرت ہے حضرت علیہ السلام علیہ السلام میں حضرت فرماتے ہیں کہ قبر میں جانے والا شخص پانی میں ڈوپنے والے انسان کی طرح ہوتا ہے جس طرح پانی میں ڈوپتے ہوئے شخص کو سہارا چاہیے ہوتا ہے حضرت فرماتے ہیں اسی طرح قبر میں جانے والے کو سہارا چاہیے ہوتا ہے اور حضورﷺ نے فرمایا کہ اس کے لئے سہارا تمہاری اس کے لئے کی گئی دعا مغفرت ہے جو تم اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہو جو تم اس کے لئے استغفار کرتے ہو آقا علیہ السلام میں شاتھ فرماتے ہیں وہ اس کے لئے تمہاری دعنب سے سہارا ہوتا ہے اور حضورﷺ اسی حدیث میں فرماتے ہیں کہ دب انسان اپنے جانے واروں کے لئے دعا مغفرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی ماں کے مطابق نہیں بلکہ پہاڑوں کے ماں نے جو ہے قبر والے کی قبر بدافل فرماتا ہے اور حضورﷺ نے فرمایا کہ تمہارے جو لوگ دنیا سے چڑے گئے ان کے لئے کی گئی دعا مغفرت تمہارا ان کے لئے بہتری توفہ ہوگی حضورﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت جو ہے یہ امت مرحومہ ہے رحم کی گئی امت ہے اور حضورﷺ نے فرمایا کہ میری امت کی یہ شان ہے کہ میرے کئی امت ہی ایسے ہوں گے جو جب دنیا سے جائیں گے تو گناہوں کے پہاڑ لے کے جائیں گے لیکن جب قیامت کے دن اچھیں گے تو ان کی گناہوں کے پہاڑ نیکیوں کے پہاڑ میں تردید ہو چکے ہوں گے صحابہ نیرس کی نیرے رسول اللہ یہ کیسے ہوگا کہ نہ صرف گناہ ختم ہوں گے بلکہ گناہوں کے پہاڑ نیکیوں کے پہاڑوں میں بدل جائیں گے حضورﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جب وہ دنیا سے جائیں گے تو جو پیچھے لوگ چھوڑ کے آئے ہیں وہ جو اپنے محبت کرنے والے اپنے عزیز دنیا میں چھوڑ کے آئے ہیں وہ ان کے لئے دعائیں مغفرت کریں گے فار کی بدولت ان کی دعائیں مغفرت کی بدولت ان کی گناہوں کا معاف فرماتا چلا جائے گا دلدہ وہ اس کے لئے سارے سواب کریں گے حضورﷺ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کے پہاڑوں کو نیکیوں کے پہاڑوں میں بدل جائے گا حضورﷺ فرماتے ہیں تمہارے جو لوگ دنیا سے جلے دائیں ان کو بھول نہ جانا کیونکہ روحیں ان کی گھروں میں لوٹتی ہیں یہ صحیح عزیز حضورﷺ فرماتے ہیں ان کی روحیں گھروں کے طرف لوٹتی ہیں اور گھر والوں سے کہتی ہیں کہ ہمارے بے محرمانی کرو ہماری خاطر کوئی قرآن کی تلاوت کر دو ہماری خاطر دعائے مغفرت کر دو ہماری خاطر کسی غریب کو لباس پہنا دو ہماری خاطر کسی کو کھانا پہنا دو ہماری خاطر کسی کو پانی بلا دو اس کو ہمارے لئے اصال سواب کر دو یہ تمہاری ہمارے لئے بہترین مہربانی ہوگی تو یقینا جو لوگ دنیا سے چلے جائیں ہمارے لوگ جو دنیا سے چلے جائیں ان کے لئے دعائے مغفرت کرنی چاہئے ان کے لئے دعائے مغفرت کرنی چاہیے صحابہ نرز کی کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم اپنے پیاروں کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں عصار سواب کرتے ہیں کیا یہ ان تک پہنچتا ہے کیا یہ عصار سواب ان تک پہنچتا ہے ہمارا کیا یہ دعائے مغفرت قبر میں ان تک پہنچتی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جبریل امین اس کی قبر پیجاتے ہیں اور ایک نور کا تشت میں اس حسار سواب کو اور دعا کو رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے گا ہی قبر والے یہ تیرے فلان عزیز اور فلان محبت کرنے والے نے دنیا سے تیرے لئے بھیجا ہے دنیا سے تیری جانب بھیجا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کا صدقہ قرم فرمائے حضرت کی واردہ کی درجات کو بلند فرمائے یقیناً اللہ سے جب مانگنا چاہیے تو اس یقین سے مانگنا چاہیے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سے مانگو تو اس طرح نہ مانگو کہ اگر ہو سکے تو دے دے اگر ہو تو دے دے اگر ممکن ہو تو دے دے حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے ہاتھ و ناممکنات کا تصور ہی نہیں ہے اس سے مانگو تو اس یقین سے مانگو کہ میں اس سے مانگ رہا ہوں اور وہ مجھے عطا فرمائے گا کیونکہ حضور فرماتے ہیں تمہارا رب حیاء کرنے والا ہے اور تمہارے لب کو اس بات سے حیاء آتی ہے اللہ اکبر حضور نے فرمایا تمہارا رب حیاء کرنے والا ہے اور تمہارے لب کو اس بات سے حیاء آتی ہے کیونکہ اس کے آگے ہاتھ سر آئے اور اس سے خالی بھوڑ دے اور وہ اس سے خالی بھوڑ دے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اللہ کی شام کے شائع ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کے لیے دعا کا درمازہ کھول دے لیکن قبولیت کا درمازہ بند کر دے اللہ تعالی جس پر دعا کا درمازہ کھولتا ہے اس کے لیے قبولیت کا درمازہ بھی کھول دیتا ہے اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس بندے کی پر پرواہ نہیں فرماتا جو اس کی عدی آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا یعنی جو اس سے دعا نہیں مانتا پھر اللہ کی دعوتوں سے بھی وہ محروم رہتا ہے اس خاص توجہ اور اس خاص رحمت سے اللہ اکبر ہم سب کو چاہیے ہم سب کو چاہیے کہ جہاں اپنے لیے دعا کریں وہی جانے والوں کے لیے دعا کریں جس طرح آج ہم حضرت کی والدہ کے لیے دعا مغفرت کے لیے حاضر ہیں آخری حدیث شیف صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے حضور علیہ السلام پر ارشاد فرماتے ہیں یہ آپ کے اور میرے لیے ایک فکر ہے ہمارے لیے دعوت فکر ہے صالح اولاد نیک اولاد کو جو دنیا میں چھوڑ کے آیا جب دنیا سے جاتا ہے اور وہ اولاد عملے خیر کرتے ہیں اس کے بتائے پرستے پر عملے خیر کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں حضرت فرماتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ اس کو بلندیہ درجات عطا فرماتا ہے اور حضور علیہ السلام پر رہے تیسرا کوئی بھی ایسا صدقہ جاریہ جس سے مخلوق خدا کو فائدہ ہو سکے یہ جب انسان دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا سے جانے کے بات بھی انسان کو اس کا عجل عطا فرماتا ہے یقینا ہم قبل صلی اللہ علیہ وسلم کو آج سے نہیں ایک عرصہ تراز سے جانتے ہیں اور ان سے واقف ہیں یہ ایک ما شاء اللہ حضور علیہ السلام سے برمثال محبت رکھتے ہیں ہر وقت حضور علیہ السلام کی والگاہ میں درود و سلام پڑھتے رہنا پھر حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے رستے پر اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ایک مستقل معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اس پر ان کو عجل عظیم عطا فرمائے یقینی ان کی والدہ کی تربیت ہے اللہ تعالیٰ اس پر ان کو بھی بلندیئے درجات اطاف آمین حریص عليكم بالمؤمنین روف رحیم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه ترکلت وهو رب العرش اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا ایگا الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا نعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینكم والیدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا نحد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ببا اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر واسق اذاب الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسمس في صدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذین ونعمت عليهم غير المغدوب عليهم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک الذین يؤمنون بالغیب ويكيمون الصلاة ومما رفت ما جم ينفکون والذین يؤمنون بما انزل اليك وما انفل من قبلك ومن لابرتهم یوکنون اولئك علا بدا من ربکم وولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الغيات الدنيا وفي الآفرة لا تبدين لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوه عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى هالك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صلي على سيدنا ومولانا محمد وعلى هاله وصحابه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة أما يسكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا 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 إلا الله والله أكبر والله أكبر والله الحمد سمعا بآمين موسیقی موسیقی آمین 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 امی 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 ایفراب، 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 صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 سلام آمین سلام آمین سلام آمین سلام آمین سلام آمین موسیقی